امین بلجہر پڑھنا کیسا ہے امین بلجہر ہمانتی ہے لہذا ہمارے ہاں نماز میں امین بلجہر نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے حادث یہ ابھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے والا قبال کے بلند آواز سے آمین کہی ہو اور قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسَدُوْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن پڑھا جائے سُسُنِقِ لِلِقِ تَيُّ تَيُّ تَهُو اور زد کی طرح جائے تُس کی طرح کے لیوریشن میں حاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو یہ قسم حامات کی اور پر اگلا نماز کے سوران کیو ہے اور یہ ہنہی مذہب میں مقتدی تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے پراد کرے یا سورہ فاتحہ پڑھے بلکہ اگر وہ شروع سے امام کے ساتھ شریف ہوا ہے تو سبحانہ پہنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ فرد ہے کہ وہ خاموش رہے جہری نماز میں بھی یہی حکم ہے اور سوری نماز میں بھی یہی حکم ہے جہری نماز میں تو ظاہر ہے کہ سرات سننے سرائی کر رہی ہے اور سوری نماز میں اگرچہ سرات سننے میں نہیں آتی لیکن یہ معلوم ہے کہ امام قرار کر رہا ہے لہذا اس کی دورانے قرار مقصدی کو قرار جائز نہیں ہے یہ ایک وجہ ہی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آمین یہ قرآن کا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعا ہے اور متصلن بلکبالین کے بعد امام ہر مقدبی یہ کسی کو حکم نہیں ہے کہ اسی لہجے میں جس لہجے میں زور سے اس نے سرات کی ہے اسی لہجے میں وہ آمین پڑھے اس لیے کہ یہ ایک غیر قرآن ایک لفظ جو کہ غیر قرآن کا ہے یہ اس کے مشابہ ہے کہ قرآن میں غیر قرآن کے لفظ کو ملانا ہے لہذا امام کو اور مقدبی کو آہستہ حکم ہے کہ وہ آہستہ آمین کہے اس کے بعد آمین کہے اور پھر مختص ہے وہ آہستہ آمین کہے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور سروی عالم صدی اللہ وطباہ رکھت ہوا جو نے فرمایا کہ جب امام ولو والین کہے اور جب امام آمین کہے کہ جب امام آمین کہے جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو اور ایک حضیث میں آیا فَإِنَّ الْإِمَامَ كِيَفُورُهَ اس لئے کہ امام آمین کہتا ہے یہ اس بات کی دریل ہے مذہب حنفی کے معجد کہ حضور نے فرما کہ امام آمین کہتا ہے حضور آمین جہرن کہتا ہوتا جو سب کم معلم ہوتا یہ کہنا کہ امام آمین کہتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آمین سرکار کے زمانے سے سر آہست کہی چاہیے یا آمین آہست کہنا چاہیے چاہیے ہمارے چینل سے جننے کیلئے یوٹیوب پر سنی کادری رزدین نٹور کو سبسکرائب کریں سبسکر céu